بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی بچوں کے حوالے سے آپ کو مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور عمل کی ترکیب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ عمومی طور پہ بچے جو نافرمان ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی میری سواری نے یا میرے غلام نے یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی یا میری بیوی نے میری نافرمانی کی تو ان کی عادت شریفہ تھی گوڑے پہ سوار ہونے لگے تو گوڑا بدکنے ل تو فوری اترے اور دعا کی اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے میرا یہ گھوڑا یہ بھیدک رہا ہے میری نافرمانی پر آ رہا ہے اللہ میرا وہ گناہ معاف فرما دیجی اس گناہ سے توبہ کی پھر دوبارہ بیٹھے تو وہ ٹھیک ہو گیا تو ہم اپنے ان گناہوں کی سب سے پہلے معافی مانگیں جن گناہوں کی وجہ سے ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے ریکل گئیں ہم نے ان کو معحول نہیں دیا ہم نے ان کی تربیت نہیں کی بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں میں ایک بندہ میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو میں نے کہا آپ منہ کیوں نہیں کرتے کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں کبھی منہ کیا ان کو ہم تو نہیں بچوں کو ایسے ایرٹیٹ کرتے ہم تو منہ نہیں کرتے میں نے کہا نہ کریں منہ لیکن میں تب تو میرے زین میں نہیں آیا لیکن اب میرے زین میں جب آیا تو میں بچوں سے کہتا ہوں بڑوں سے تو میں کہتا نہیں ان سے پنگا لینے کا فائدہ نہیں ان کی بھی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ان کے دماغ پک گئے ہیں گندی آتوں پر سمجھ نہیں آتی لیکن میں ان بچوں سے کہہ رہا تھا میں اپنے بدھیجے ہیں میرے وہ بائیں سے کھا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھو بیٹا یہ جو شیطان ہے نا شیطان یہ جن ہے وہ جو عبلیس تھا وہ جن تھا اس کی آگے سے اولادیں ہیں اب جن کسی کے جسم میں داخل ہو جائے تو اس کے جسم کی کیا حالت کرتا ہے اور آپ تصور کیجئے کہ آپ کا بیٹا جب بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے آپ کی بیٹی جب بائیں ہاتھ سے کھا رہی ہے تو وہ جن اور جن بھی عام نہیں عام جنات کی خوراک بھی گوبر ہے جانوروں کا گوبر اور بچی ہڈیاں یہ جنات کی خوراک ہے عام جنات کی بھی حالت ہے لیکن جو جنات شیطان کی اولاد میں سے ہیں اور جن کی پیدائش بھی محرم نامحرم کی پابندی کے بغیر ہے تو آپ اس میں زنا کر کر کے جو اولادیں شیطان کی پیدا ہو رہی ہیں حدیث مبارکہ کا میں مفہوم ارز کروں آپ تصور کیجئے وہ انتہائی گندہ اور گلیز جن اس کا ہاتھ آپ کے بچے کے موں میں جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیسے دیکھ لیتے ہیں اپنے بچوں کو مجھے تو بڑی کراہت آتی ہے جب سے مجھے احساس ہوا نا کہ یہ جو شیطان ہے یہ کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہے یہ کوئی فریجتہ نہیں تھا یہ جن ہے جن جن مسلط ہو جائے اس بندے کی کیا آل ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ جن آپ کے بچے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور جب نبیل صلی اللہ علیہ وسلم بچی آئی ہے اور اس نے جیسے ہی کھانا کھانا لگے نبیل اسلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہماری جانتے ہو اس کے ہاتھ کے میں کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے فرمایا بچی کا ہاتھ کا نہیں اس کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہے اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہے آپ تصور کیجئے آپ کے بچے کے موں میں شیطان اور گندے جن کا ہاتھ جا رہا ہے کہ اس بچے کے اندر کیا جائے گا اور اس بچے کا ذہن کہاں سے کام کرے گا اور یہ آپ کی کہاں سے فرما برداری کرے گا اور یہ کیسے پڑھائی میں آگے بڑھے گا اسی طرح جو عمومی طور پر بچے آپ یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں میوزک ہے تو اس سے جو کان میں جو شیطان کے گندے ہاتھ جا رہے ہیں اور جو گلازتیں جا رہی ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے اس لئے اپنے بچوں پہ رحم کیجئے کم از کم پانچوی کلاس تک تو بچوں کو موبائل سے دور رکھیں بہت ضروری ہے ورنہ بڑی پریشانی کا سامنا ہوگا دوسری بات عمل کی ترتیب کی طرف تو اس میں آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ اقرار کیا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے میں اس کے پاس نہیں جاتا اس لئے آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے بچے کو پانی پہ دم کر کے پلا دینا ہے یا پھونک مار دینا ہے انشاءاللہ شیطان بھی پاس نہیں جائے گا اور بچے کی بری آداد بھی ختم ہوتی جائیں گی بہت فائدہ ہوگا اس عمل سے آپ کو اس کو ضرور فالو کیجئے گا اور کم از کم جو میں نے عرض کیا نا اس گندگی سے اپنے بچوں کو بچائیے دائیں ہاتھ سے کھانا کھلائیے دائیں طرف سے جوتا پینانا شروع کیجئے دائیں طرف سے بازو پہنائیں بیگ بھی پہننا ہے تو دائیں طرف سے شروع کریں ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کروائیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ کی اولادوں کو اور اتنا ممی ڈیڈی بندے کی ضرورت کوئی نہیں ہے ہم اپنے بیٹے کو مندہ نہیں کرتے بڑا ہوگا سمجھ جائے گا بڑا ہوگا آپ کی تھوڑی سنے گا بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے بڑا ہوگا تو وہ اپنی مرضی کرے طبیعت بنائے عامال کی اللہ رب العزت کی رضا والے عامال کی اور عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے اجازت کا مقصد صرف آپ کا اپنے چینل سے تعلق جوڑنا ہے کیونکہ یہاں ہر مسئلہ کے حل کے لیے وضائف اپلوڈ ہوتے ہیں